ہیڈر مرتزہ کے سخت انتظامات ہیں افضال سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے افضال یہ بتائیے کہ اس وقت ہلکہ اینے 133 میں کتنی گہما گہمی ہے کتنی بڑی تعداد میں ووٹرز آنا شروع ہوئے ہیں اور دونوں پارٹیز جن کے مقابلہ متوقع کیا جا رہا ہے کہ بہت کانٹے کا مقابلہ ہوگا دونوں کیمپس کی صورتحال کیا ہے سب سے پہلے تو چھوٹے کا دن ہے اور لاہوریوں جو ہیں وہ اتوار کے روز لیڈ سے اٹھتے ہیں لیکن پولنگ جو ہے وہ آر برزے سے شروع ہو چکی ہے اور میں اس وقت پیکو روڈ پر قائم میں ایک پولنگ سٹیشن کے باہر موجود ہوں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ووٹرز جو ہیں وہ جوب سر جوک آ رہے ہیں اور اپنا آکے رائدہی استعمال کر رہے ہیں جب تک آپ نے بات کی ہے کہ جو کانٹے دار مقابلہ ہے مران جماعت کے جو کینڈیڈیٹ تھے جمشید چیما ان کے کاغذات نامزد کی مصرد ہونے کے بعد جو تھا وہ لگی ہو رہا تھا محول اسمہ کا بان چکا تھا یہ جو مقابلہ ہے وہ ون سیڈیڈ ہوگا اور مسلم لیکنون بہ آسانی جو ہے وہ اس حلقے کو دوبارہ اپنے نام کر لے گی لیکن جو پچھلے کچھ دنوں سے ویڈیوز منظر عام پر آ رہی تھی کہ جو خلف لے کر اور پیسے کے ایوز جو ہے وہ ووٹ چلت کیا جا رہے تھے اس کے بعد سورٹے حال جو ہے وہ چینج ہوئی اور دونوں مسلم لیکنون اور پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹھ تھے انہوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ حلقے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو مومبلائز کیا اور تیز جو ہے وہ ایک انتحابی مہم شروع کی گئی اور آپ کوئی پڑھے چلیں کہ آج جو ہے وہ مسلم لیکنون اور پیپلز پارٹی کے مبین کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ ایکسپرٹ کیا جا رہا ہے اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ جو ٹرن آور ہے وہ زیادہ رہے گا عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لاہور میں جب بھی زمین انتحاب ہوا ہے تو ٹرن آور جو ہے جو عام انتحابات ہیں اس کے برقز جو ہے وہ کم دیکھنے میں آیا ہے لیکن آج دونوں پارٹیوں کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ووٹرز ہیں ان کو باہی نکالا جائے اگر اس حلقے کے ووٹرز کی بات کیجئے تو چار لاکھ چالیس ہزار سے زائد جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں جن میں سے دو لاکھ ساتھ ہزار سے زائد ہوا تین ووٹرز ہیں جبکہ دو لاکھ چالیس ہزار سے زائد مرد ووٹرز کی تعداد ہے دو سو چپن پارلنگ سیشن بنایا گئے ہیں جن میں سے آج سے زیادہ پارلنگ سیشن کو سنسٹیف قرار دیا گیا ہے جس پر رینجرز کی نفری جو ہے وہ تائنات ہے اس وقت شروع ہے لوگ جو ہیں وہ جیسے جیسے اٹھ رہے ہیں پولنگ سیشن کی جانب آ رہے ہیں اپنا کے رائے جائے استعمال کر رہے ہیں البتہ سوٹ سویرے جو ہے وہ مسلم اگنون کی جانب سے جو اپنے ان کے لوگ سے ووٹرز سے ان کو جو ہے روایتی ناشتہ بھی کروایا گیا اور لوگوں کو قیل کیا گیا کہ وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جائیں تو آج جو ہے وہ بڑا کمیشن مقابلہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مبین اور پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ الیکشن کمپین کے دوران جو ہے وہ کافی ایکٹیو دکھائی دی اور کافی لوگوں کو انہوں نے موبیلائز کیا تو حکمران جان جمعات کے بعد جا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مبین جو ہے اس طرح مقابلہ جا رہی ہے افضال یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو میدوار تھے ان کے کاغذار تھے نامزدگی مسترد ہو گئے تھے تو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس حلقے میں پی ٹی آئی کے ستتر ہزار دو سو اکتیس ووٹس تھے تو جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کا رخ کیا ہے دیکھیں یہ بڑا ایک انپورٹنٹ فیکٹر ہوگا آج کے انتحابی عمل کے حوالے سے کیونکہ جیسے ہی حکمران جمعات کی تو کینڈیڈیٹ اس الیکشن سے آؤٹ ہوئے تو جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے انہوں نے لوگوں کو جو ان کے ووٹر سے ان کو ہدایت کی تھی کہ وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے نہ جائیں لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے جو ووٹر نکلیں گے تو وہ سائلنٹلی ہموشی کی طور پر نکلیں گے اور اپنا حق کے رائے رہی سمال کریں گے یہ کہنا کہ موقع سمال کو سپورٹ کریں گے یہ تو ہے پولنگ کے نتائج کے حوال پر اور کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں اس کے اوپر ڈپینڈ کرے گا باہرحال یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج کا جو مقابلہ ہے وہ ون ٹو ون ہیں جو مسلمک نون ہیں اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے درمیان ٹوٹل گیانہ امیدوار جو پنجا عزمائی کر رہے ہیں لیکن مقابلہ جو ہے وہ آج پیپلز پارٹی اور نون لیک کے مبین اس وقت جاری ہے شکریہ افضال سعیدہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا سیالکورٹ واقعے کی بات کرتے ہیں حجوم کے تشدد سے حلاق سے لنکن شہری پریانتہ کمارہ کی پوسٹ مورٹم ریپورٹ آگئی پریانتہ کمارہ کی موت تشدد کے دوران دماغ اور چہرے پر ضرب لگنے سے ہوئی جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی اور جسم کا 99 فیصد حصہ مکمل طور پوسٹ مورٹم ریپورٹ کے مطابق پریانتہ کمارہ کی بات دماغ اور چہرے پر ضرب لگنے سے ہوئی پریانتہ کمارہ کے جسم کا 99 فیصد حصہ مکمل طور پر چل چکا تھا تشدد سے پریانتہ کمارہ کے ایک پاؤں کے علاوہ جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی پریانتہ کمارہ کے جگر میدہ اور ایک گردہ بھی مار پیٹ سے متاثر ہوئی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق پریانتہ کے جسم کے تمام حصہ پر تشدد کے نشانات پائے گئے تشدد سے پریانتہ کمارہ کی ریڑ کی ہڈی بھی تین جگہوں سے ٹوٹی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق پریانتہ کمارہ کی موت دماغ اور جبرے کی ہڈیاں ٹوٹنے سے ہوئی سیالکوٹ کی فیکٹری میں مستحل افراد کے تشدد سے ہلاک ہونے والے سری لنکن مینجر کی لاش لاہور پہنچا دی گئی ضروری قانونی کارروائی کے بعد لاش پیر کو سری لنکا بھیجوائی جائے گی ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ایمبلنس کے ہمراہ الیٹ فورس کی دو گاڑیاں بھی سیالکوٹ سے روانہ ہوئی سری لنکن مینجر کی لاش لاہور ڈیفنس کے نجی ہسپتال لائی گئی جہاں اسے سب خانے منتقل کر دیا گیا ضروری قانونی کارروائی کے بعد لاش خصوصی پرواز شہری کی ہلاکت پر پولیس کی تابر توڑ کا روائیاں جاری ہیں تیرہ مرکزی ملزمان سمیت ایک سو اٹھارہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا آٹھ سو افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے بارہ گھنٹے پر مستمل ایک سو ساٹھ سی سی ٹی وی کیمبروں کی فوٹیج سے تحقیقات جاری ہیں سیالکوٹ میں انسانیت سوز واقعہ وزیر آباد روڈ پر مشتل حجوم کے ہاتھوں سیری لنکن مانیچر کے قتل پر قانون حرکت میں آ گیا پولیس کی تابر توڑ چھاپے جاری مرکزی ملزمان سمیت سو سے زائد افراد گرفتار کر لیا گئے ایف آئی آر میں آٹھ سو افراد نامزد ہیں جن کے خلاف قتل انصداد دہشت کرتی سمیت سنگین جرائم کی نو دفعات شامل کی گئی ہیں مرکزی ملزم سبور بٹ اسمان رشید ملزم عبد الرحمن اور ناصر بھی پکڑے چاہے ایک شخص ہاتھ جوڑ کر التجائے مانگتا رہا جبکہ دوسرا فیکٹری مانیجر کو بچانے کیلئے ڈھال بن گیا دوسری چانے پولیس نے گرفتار ملزمان کی تصویر بھی جاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ملزم لاش کے ساتھ سلفی بنا رہا تھا پولیس نے مزید ملزمان کے تعاقب کے لئے بارہ گھنٹے پہ مشتمل ایک سو ساٹھ سی سی ٹی وی کیمرو کی فورج نکالی ہے سیالکورٹ واقعہ پر وزیر آزم عمران خان نے سر لنکن صدر کو ٹیلیفون کیا اور انہیں قانون پر عمل درامت کا یقین دلایا صدر مملکت عارف علوی نے کہا وزیر آزم اور حکومت کی جانب سے کیے گئے فوری اقدامات کو وہ سراحتے ہیں مقتول پریانتہ کی اہلیہ نے سر لنکن اور پاکستانی صدر اور وزیر آزم سے منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے سیالکورٹ کے افسوسناک واقعہ پر وزیر آزم عمران خان کا سری لنکن صدر سے ٹیلیفون پر رابطہ وزیر آزم عمران خان نے سری لنکن صدر کو بتایا کہ فیکٹری مینجر قتل کیس میں سو افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں اس نے یقین دلایا کہ قانون پر عمل درامت ہوگا صدر مملکت عارف علوی کا ٹوئیٹ میں کہنا تھا کہ یقیناً واقعہ افسوسناک اور شرمناک ہے اسلام ایسا مذہب ہے جس نے انصاف کے ساتھ فیصلہ سازی کا نظام قائم کیا وہ وزیر آزم و حکومت کی جانب سے کیے گئے فور اقدام کو سراحتیں ہیں اس سے قبل سری لنکن وزیر آزم راجہ پاسکے کا ایک ٹوئیٹ میں کہنا تھا سری لنکن مینجر کے قتل پر صدمے میں ہیں سری لنکا اور عوام کو وزیر آزم عمران خان پر یقین ہے اس نے یقین ہے عمران خان شانتہ کمارا کا کہنا تھا کہ انہوں نے انجر نیک پر دیکھا کہ یہ قتل غیر انسانی عمل تھا سری لنکا کے صدر اور پاکستان کے صدر و وزیر آزم سے منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہیں تاکہ ان کے شہر اور دو بچوں کو انصاف مل سکے مقتول پریانتہ کے بھائی کمالا سری شانتہ کمارا نے بتایا ہے پریانتہ دو ہزار بارہ سے سیل کورٹ کی اس فیکٹری میں ملازمت کر رہے تھے مالک کے بعد انہوں نے ہی اس کا تمام انتظام سنبھالا ہوا تھا سکیال کورٹ واقعے کی اتدائی ریپورٹ وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب کو پیش کر دی گئی ہے پنجاب حکومت کی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ فیکٹری مینجر کے ڈسپلن اور کام لینے کی وجہ سے کچھ ملازمین ان سے ناراض تھے حجوم نے حلہ بولا تو فیکٹری مالکان غائب ہو گئے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے واقعے میں پولیس کی کوتا ہی سامنے نہیں آئی ہے سیال کورٹ واقعے کی اتدائی ریپورٹ وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب کو پیش ذرائع کے مطابق ریپورٹ وزیر خانون پنجاب راجہ بشارت کی زیر صدارت اجراس میں فائنل کی گئی جس کے مطابق واقعہ صبح گیارہ بجے شروع ہوا تو فیکٹری مالکان غائب ہو گئے واقعے سے مطالق افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے ریپورٹ کے مطابق کچھ غیر ملکی کمپنیز کے وفد نے فیکٹری کا دورہ کرنا تھا جس کے لیے فیکٹری مینجر نے مشینوں کی مکمل صفائی کا کہا تھا ریپورٹ انکشاف کیا گیا ہے کہ فیکٹری مینجر کے ڈسپلین اور کام لینے کی وجہ سے کچھ ملازمین ان سے نالا تھے آئی جی پنجاب راو سکندر علی خان نے پولیس کی صفائی میں وضاحت دی کہ گیارہ بچ کر پچیس منٹ پر پولیس کو اطلاع ملی پہنے بارہ بجے پولیس کی پہلی پارٹی پہنچ گئی تھی پولیس کی کوئی کوتا ہی سامنے نہیں آئی تفتیش مکمل کر کے چالان ان صداد دہشتگردی عدالت پہ پیش کریں گے پولیس کو جو اطلاع ملی گیارہ بچ کے اٹھائیس منٹ پہ ملی اور پولیس گیارہ بچ کے پہنٹالیس منٹ پہ ادھر پہنچ گئی موقع پہ اس کے بعد ڈی پیو سیال کورٹ اور اس پی انویسٹیگیشن سیال کورٹ بھی موقع پہ پہنچ گئی ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا تھا کہ وزیر آزم اور وزیر آلہ سیال کورٹ واقعے کی نگرانی کر رہے ہیں واقعے کو مثال بنانا ہے تاکہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو نہ صرف انصاف ہوگا بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کیس کو اوپر سے وزیر آزم وزیر آلہ خود مونیٹر کر رہے ہیں اور کسی شخص کے کوئی ریائت نہیں بڑھتی جائے گی سیال کورٹ واقعے میں ملوث گرفتار ملزمان کو نوالو مقام پر منتقل کر کے تحقیقات جاری ہے علماء کرام نے بھی سیال کورٹ واقعے کی شدید مضمت کی کہا ایسے واقعات سے انار کی اور لاقانونیت پھیلتی ہے سنگین الزام لگا کر خود ہی اسے سزا دینے کا کوئی جواز نہیں ہے ملک میں آئینی اور قانونی نظام موجود ہے ملزم سے اس کے ارتکاب کے ثبوت بھی اتنے ہی مضبوط ہونے ضروری ہیں معروف علماء کرام بھی ایک زبان سیال کورٹ واقعے کی شدید مضمت معروف عالم دین مفتی تقیو اسمانی نے کہا توہین رسالت انتہائی سنگین جرم ہے لیکن ملزم سے اس کے ارتکاب کے ثبوت بھی اتنے ہی مضبوط ہونا ضروری ہیں کسی کو بھی توہین رسالت کا سنگین الزام لگا کر خود ہی اسے ویشیانہ اور حرام طریقے سے سزا دینے کا کوئی جواز نہیں معروف علم دین مفتی منیب الرحمان نے کہا ملک کے آئینی اور قانونی نظام موجود ہے سیال کورٹ جیسے واقعات سے انعرکی اور لاقانونیت پھیلتی ہے سیال کورٹ کے واقعے نے مسلمانوں کی بھنڈی تصویر دکھا کر ملک کو ملت کو بددام کیا ہے سیال کورٹ واقعے سے قوم کا سر شرم سے جھگ گیا واقعہ افسوسناک اور اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے نون لی کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے کورٹ میں یہ واقعہ ہوا وہ انتہائی اندھناک اور دلخواش واقعہ ہے پوری قوم کا شرم سے سر جھگ گیا ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے جنگہ کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں جو بھی اس میں افراد ملوث پائے گئے وہ قانون کے مطابق ان کو قرار واقعہ دی جائے گی خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے راچی سے خبر ہے جہاں وزیراعظم کے معاونے خصوصی علی نواز آوان کے پی آروں جلال بچلانی نامعلوم مرسائیکل سواروں کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے فائرنگ کا واقعہ گلستان جوہر کے علاقے میں پرفیوم چوک پر پیش آیا ایک گولی جلال بچلانی کے ہاتھ اور ایک ان کی گاڑی میں لگی فوری طور پر انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی حالت بہتر بتائی جاتی ہے ملک میں کرونا کے وار جاری ہیں محلک وائرس سے ایک دن میں مزید چھے افراد جانبہ حق ہو گئے انسیو سی کے مطابق عالمی باباس اموات کی مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار سات سو سوڑ سٹھ ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے تین سو بہتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں کرونا کے پینتالیس ہزار تین سو سات ٹیسٹ کیے گئے رپورٹس مصبتانے کی شرعہ آشاریہ آٹھ دو فیصد رہی خبر ہے سرگودہ سے جہاں قاتل ڈینگی نے پنجے گارڈ رکھے ہیں زلہ بھر میں ڈینگی کے وار جاری ہیں ڈینگی کے شکار مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے زلہ انتظامی اور محکمہ صحت کی ٹیمیں ڈینگی کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ملک فضل سے ملک فضل بتائیے سرگودہ میں صورتحال کیا ہے کتنے مریض ہیں آداد و شمار کیا ہے آج بلکل ملک دیگر بڑے شہروں کی طرح زلہ سرگودہ میں بھی ڈینگی مچھر کی کارسانیوں کا سنصلہ جاری ہے ہرانہ کی بنیاد پر ڈینگی کیسے میں ادافہ دیکھنے کی ملک فضل کی جائے تو اس وقت سرگودہ ڈینگی وارڈ میں ستر کے قریب جو مریض ذریل آ جائے جان کو بھی امداد فرام کی جاری ہے سرگودہ میں دو سو سنتالیس کے قریب ڈینگی ٹیسٹ کی گیا جس میں سولہ افراد میں یہ موضی ڈینگی پایا گیا اس چیزوں سے بات کے شرنگ ہم سے یہ مطالبہ کی جارہا ہے جو سرگودہ کی زلین تضامی اور میکمہ سیز کی جانب سے بروقت آگائی کمپین اور اس سوالے سے جو ڈینگی مچھر کے خاتمے کے لیے بروقت سپرے نہ ہونے کی وجہ سے کیسے میں ادافہ دیکھنے ہمارا حکومت اپاست خارصور پر مطالبہ خدارہ ہمارے حال پر رہم کرے ڈینگی مچھر کے لیے فیل فور اقدمات رہے تاکہ اس کے خاتمہ یقین ہی منا جا سکے جی ملک فضل آپ کا شکریہ یہاں پر شامل کریں گے نیوز اپڈیٹ نیوز اپڈیٹ بینک اسلامی سرونگ یو درائیٹ وی لاہور کے ہلکہ این ایک سو تینٹیس میں زمنی الیکشن کا میدان سج گیا پولنگ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی پولنگ سے پہلے لاہوریوں نے ناشتے پر دو دو ہاتھ کیے سیکیورٹی کے ساتھ انتظامات اسلام واد میں عبرالو دن کا آغاز درشتہ شب سرما کی پہلی بارش کے بعد سردی میں اضافہ محکمہ موسمیات نے آج پھر ہلکی بارش کی پیشلوئی کر دی اور کرونا سے ایک دن میں مزید چھے افراد جانوہک مجبوری اموات 28,766 ہو گئی وائرس کے 372 نئے کیسز ریپورٹ ملک بھر میں 45,307 ٹیسٹ کیے گئے ریپورٹ مصبتانے کی شرح آشاریہ آٹھ دو فیصد رہی جہانیاں شہر اور گرد و نواح میں چوری ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا شہری اور تاجر ادم تحفظ کا شکار سٹریٹ ٹرائم اور دیگر وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پلیس کا تربیت یافتہ ہیدر سکارڈ بھی موثر ثابت نہ ہو سکا مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز آمیر سجاد سے آمیر بتائیے جہانیاں شہر اور گرد و نواح میں امن و مان کی صورتحال کیا ہے جہانیاں شہر اور گرد و نواح میں چوری ڈکیتی رہزنی سمیہ جو دیگر وارداتیں ان میں اضافہ ہو چکے جو شہری ہیں وہ بھی ادم تافض کا شکار میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا ہوں کہ جہانیاں کے علاقہ تھٹھا ساتھ کا بعد میں گزشتہ دنوں دھار میں دو بڑے ڈاکے بڑے تھے جس میں ڈاکو اہل خانہ کو یار غمال بنا کر تقریباً تیس طولے تلائی زیورات اور لاکھ روپہ نقضی لے گئے تھے جو جہانیاں پولیس ہے ابھی تک کسی بھی واردات کو کنٹرول یا ٹریس ناکہ سے کہ آج بھی جو شہری ہیں وہ تھانا جہانیاں کے سامنے سراپہ احتجاج ہے شہریوں کے ساتھ جو روزانہ کی بنات پر چوری اور ڈکیٹی کی وارداتیں ہو رہی ہیں لیکن جو جہانیاں پولیس ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اس وقت میں سے ایک شہری موجود ہے مزید ان سے بات کریں گے جی بتائیے گا آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ ڈکیٹی ہوئی ہے پیسے کھوئے نے ماریا زیادی ہے میرا مقدمہ درج نہیں ہو رہا میر بانی کر کے میرا مقدمہ درج کیا جائے آج بلکل جیسا کہ آپ نے سنا ان کے کہنے تھا کہ ان کے ساتھ بھی جو ڈکیٹی ہے وہ یہ لیکن جو جہانیاں پولیس ہے ان کا مقدمہ تک درج نہیں کیا پولیس کی جانب سے کسی بھی واردات کا مقدمہ بھی درج نہیں کیا نہ ہی کسی واردات کو کنٹرول یا ٹریس کیا جا رہا ہے ہم جو شہری ہیں جو تاجر ہیں جو خانوال آرپی او ملتان اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے بہت شکریہ آمیر اپنے تفصیلات سے آگاہ کیا کرونا کی نئی قسم اومی کرونگ سے نمٹنے کے اقدامات چونیا کے عوام نے ایس او پیز ہوا میں اڑا دیا اس بارے میں مزید بات کریں گے نمائندہ نیوزوان ناظم چودری سے آزم بتائیے چونیا میں ایس او پیز پر عمل درامت کی حوالے سے کیا صورتحال ہیں جی بلکل کرونا ویس کی چوتھی لہر کے بعد اب اومی کرون ویرسن ویرسن سارو اٹھا لیا ہے میں اس طرح موجود ہوں مین چھانگا مانگا روڈ پر چونیا شہر اور اس کے گردنوا چھانگا مانگا کنگن پور علاہ آباد کی تمام مارکٹیں بزار ممول کے مطابق اوپن ہیں شہری اور تاجر جو ہے وہ انسی او سی کی جانب سے جاری کردہ ایس او پیز پر عمل درامت کرتے نئی دکھائی دے رہے ہیں مکمل ایس او پیز کی دجیاں بخیری جا رہی ہیں اس حوالے سے طبی مائرین کا کہنا ہے کہ یہ ویرس اومی کرون ویرس جو ہے یہ پہلے ویرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے شہریوں کو انسی او سی کی جانب سے جو جاری کردہ ایس او پیز ہیں اس پر عمل درامت کرنا چاہیے سماجی فاصلے کا خیار رکھنا چاہیے سینی ٹائزر کا استعمال کرنا چاہیے ماسک کا استعمال کرنا چاہیے دوسری جانب جب ہماری مقامی انتظامیاں سے بات ہوئی تو مقامی انتظامیاں کا یہ ہی کہنا ہے کہ حکومت اور نہ ہی ان سی او سی کی جانب سے ہمیں کوئی ڈریکشن ملی ہے جب بھی ہمیں کوئی حکومت کی جانب سے کوئی احکامات مسئول ہوں گے تو ہم یہ فوری ان سی او سی کی جانب سے جو جاری کردہ اس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں گے جی آزم آپ کا شکریہ آپ نے چونیاں سے اپ ڈیٹ کیا نیب ٹیم سپیکر سند اسمبلی آغا سرازدرانی کو لے کر کراچی پہنس گئی آغا سرازدرانی کو پی آئی اے کی پرواز تری زیرو نائن کے ذریعے کراچی لائیا گیا آغا سرازدرانی کو نیب نے جمعے کے روز سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا تھا نیب کراچی نے ہفتے کو اسلام آباد کی اتصاب حدالت سے سپیکر سند اسمبلی آغا سرازدرانی کا رہداری ریمانڈ حاصل کر کے انہیں کراچی منتقل کیا مسلم ڈیگ نون کے صادر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے چیرمن کو کہنا چاہتا ہوں فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کریں تاکہ ہمیں چھوڑ ڈاکو کہنے والوں کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے مہنگائی کے خلاف کمر بستہ ہو کر مہنگائی ماش نکالیں گے شہباز شریف کی منڈل ٹون میں دبنگ پریس کانفرن حکومت پر تابر طور حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا آئی ایم ایف سے پیسے لے کر پاکستان کو غلام بنایا جا رہا ہے اس صورتحال سے باہر نکلنا ہوگا مہنگائی کے خلاف ہم یقینا ہم کمر بستہ ہیں اور ہم مہنگائی مارس نکالیں گے انشاءاللہ اور حکومت کو ہم یقینا ناک سے چنے چبرائیں گے شہباز شریف نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو مسرد کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو صرف ایک بات آتی ہے کہ آپوزیشن کو دیوار میں کیسے چننا ہے حکومت کی بندیتی سامنے ہے کہ آر ٹی ایس کی طرح ای وی ایم کو بھی بن کریں گے عوام سراپا اتجاج ہو کر بدوائیں دے رہے ہیں اگر کچھ نہ کیا گیا تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے ان کو چاہیے تھا ای وی ایم کی اوپر بتاتے ہاؤس کو اعتماد ملے تھے اس کی بقیدہ وہاں پر جتنی میں اس کی کالٹیز تھی اس کی پرنیٹیشن دیتے مشابرت کرتے انہوں نے رات و رات اس کو بلڈوز کی اس لئے کہ ان کی اس میں جو ان کی بدنیتی سامنے ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو یوز کرنا ہے جس طرح دوہزار اٹھارہ میں ایک جو آر ٹی ایس بند ہو گئی تھی مسلم لیگ نون کے صدر کا کہنا تھا کہ معیشت کا جنازہ نکال کر دن رات جھوٹ بولا جا رہا ہے تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے تاریخ لبائک جیسے معاملات کو سیاسی رنگ نہیں دیا کیمرامین حارون احمد کے ساتھ سعید لودی نیوز وان لاہور شہید وطن کی بات کرتے ہیں انیس سو اکھتر کی جنگ میں وطن پر جان قربان کرنے والے میجر محمد اکرم کا پچاسوں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے انیس سو اکھتر کی جنگ کے ہیرو کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی نیشان حیدر کا عزاز پانے والے میجر محمد اکرم نے پانچ دیسیمبر کو مشرق پاکستان کے علاقے ہلی کے محاصفے بھارت کے خلاف جوان مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا میجر محمد اکرم شہید نیشان حیدر کو ہیرو آف ہلی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے محمد اکرم چار اپریل انیس سو ارتس کو گجرات میں پیدا ہوئے انہوں نے کس سال کی عمر میں انیس سو انسٹھ میں فوج میں شملیت اختیار کی شہید نے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں حصہ لیا کئی محاضر پہ ہندوستان کی فوج کا مقابلہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پوری قوم کو میجر محمد اکرم شہید کی عظیم قربانی پہ فخر ہے ان کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد اب بات کرتے ہیں اسلامواد میں موسم سرما کی پہلی بارش کی وفاقی دار الحکومت میں اب رالو دن کا آغاز ہوا ہے رات سرما کی پہلی بارش کے بعد سردی میں اضافہ ہو گیا مہک میں موسمیات نے آج پھر ہلکی بارش کی پیش گوئی کر رکھی ہے اس بار میں مزید بات کرتے ہیں نمائندہ نیوز ون عمر برنی سے عمر بتائیے اسلامواد کا موسم کیسا ہے بارش کے بعد عجیب کل وفاقی دار الحکومت اسلامواد میں موسم سرما کی پہلی بارش گزشتہ رات سرما رات سے وقتن فوقتن جاری ہے اور اس وقت بھی اسلامواد میں جو ہے وہ ہلکی بارش ہو رہی ہے تاہم بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے بارش کے باعث وفاقی دار الحکومت اسلامواد اور گردو نوا کے جو شہر ہیں ان کا درجہ حرارت واضح طور پر کم ہو گیا ہے اور سردی کی شدت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے مزید آپ کو بتائیں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے آج کشمیر گلگت بلتستان بالائی خیبر پختونخوا خطہ پوٹوار اور شمال مشرقی پنجاب میں مختلف مقامات پر بارش اور برفباری کی پیشگوئی جو ہے وہ کی گئی ہے جبکہ جو بالائی پنجاب ہے وہاں پر دھند اور سموک کی پیشگوئی بھی جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے کی گئی ہے جبکہ جو دیگر پاکستان ہے وہاں پر محکمہ موسمیات کی جانب سے موسم خوشک اور سرد رہنے کی جو ہے وہ پیشگوئی کی گئی ہے مزید آپ کو بتائیں تو تھند کے بڑھنے کے باعث جو ہے وہ کافی زیادہ شہری جو ہیں وہ گرم کپڑوں کا استعمال کر رہے ہیں اور تمام جو شہری ہیں وہ سردی سے بچنے کے لیے جیکٹ سویٹرز اور دیگر کپڑوں کا استعمال کر رہے ہیں بائک پر جو سفر ہے وہ کرنا مشکل ہو رہا ہے جبکہ زیادہ تر شہری جو ہیں وہ لوکل ٹرانسپورٹ کا استعمال کر رہے ہیں اسلام آباد کے موسم کے بارے میں بتا رہے تھے آپ کا شکریہ خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے